بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوارز امید ہوئے گا آپ کے ہاں پر سب ٹک ٹاک ہوں گے سب پیٹرے سویں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے اپنے سامان میں رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں باجرے کا چکلہ ہو اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اسے کیسے بنائیں گے اور تیار کیسے ہوتا ہے یہ پوری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور باجرہ لیا ہے میں نے ایک نمبر میں دیکھ رہے ہیں گری پیرٹ ہے یہ انڈیا میں پتہ نہیں کون سے نام سے بلائے جاتا ہے لیکن پاکستان میں اسے گری پیرٹ کے نام سے بلائے جاتا ہے ٹکے ویڈیوارز تو یہ ایک نمبر باجرہ ہے وہ یہ لیا ہے اور فیک پاوت کے کڑی بھم نے دودھ لیا ہے ٹکے ویڈیوارز تو یہ ہم دونوں چیزیں لے رہے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوارز تو ہم سمارے ایڈ کرتے جائیں گے اور آپ لوگ کو بتاتے جائیں گے ٹکے ویڈیوارز تو اس کے ربورٹ پھولنی رہا ہے اس کے ربورٹ بدانے کیسے باندیا تو ویڈیوارز اس کے ربورٹ کھول کے میں آپ کو دودھ ایڈ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ویڈیوارز دودھ میںڑنا م�� لیا ہے ٹکے ویڈیوارز تو اگر آپ کو بکری کا دودھ ملے تو اور بھی اچھا ہے یہ تو ہم نے میں دکان سے دودھ نہیں رہا ہے یہ وہی دودھ ہے پچاس کا لم Drum U ہم نے دودھ بھی ایڈ کر دیا ہم نے پانچ ایک بیدام لیا ہے ہم نے سوکے بیدام لیا ہے کیونکہ سردی آ رہی ہے ہم نے گلے بیدام نہیں استعمال کر سکتے سوکے بیدام استعمال کریں گے ٹھیک ہے پانچ ایک بیدام لیا ہے تو یہ دوری ہے ماربل کی اسی کے اندر ہمیں پانچ ایک بیدام کوپ لیں گے تو اس کا پورٹر بنائے گے تو اس کا پورٹر بنائے گے وہ ہم اسی کے اندر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے بیورس تو اس کا باریک پورٹر بنائے بے کل چورا چورا ہو جائے کلکل باریک ہو جائے ٹھیک ہے بیورس پیسی صاحب سے اس کا پورٹر بنائے اور یہ پچاس قبوتوں کا کھیل بنا رہا ہوں میں آپ کو اسے شیئر کر رہا ہوں ریڈیو کو پوری دیکھنا ہے ایڈ تک دیکھنا ہے یہ تیار ہو گا یہ پورٹر بلا رہا اس کا بیدام کا تو یہ بلا کے آپ کو دیکھاتے ہیں تو بیورس بیدام کا پورٹر بن چکا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے بیورس آپ کو پاچھٹا ہے ήταν۔ ہمیں پاچھٹا ہے آسکار ہمیں پاچھٹا ہے حدا نے مرچ کی اپنی دیں دکھنی مرچی لی ہے اس کا بھی ہم نے پوڑر بنانا ہے اس کو بھی اسی کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا تو اس کو بھی آرام سے پوڑر بنائیں گے اس کا دکھاتے ہیں اس کا بھی پوڑر بنا کے ہم کو بھی تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بھی بہر ہی پوڑر ہونا چاہیے میں بھی بہر ہی پوڑی اپنی ملائے اور منٹ کر کے بتا جو چکلاؤں کیسے لگا تو اس کا بھر بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو بھی بھر ڈکی نہیں میچ کا بھی پوڑر بن گیا وہ بھی ہم نے اسی کے اندر ہیڈ کر دیا ٹھیک ہے ویورس دیکھیں نکری میرچ کا بھی پوڈر ہم نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ویورس اب جو ہے اگرہ سٹیپ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ مسالہ بنایا تھا ہم نے آپ کو دکھایا تھا ویورس پوڈر بنا کے تو یہ پوڈر بھی ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے تو یہ کتنا لینا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورس یہ دیکھ رہے اسے تھوڑا کام کرنا اتنا ہی پوڈر لینا ہے بلکل تھوڑا سا تو یہ بھی ہم نے اسی کے اندر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو اب ہم چلتے ہیں اسے بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ویورس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ویورس تو اب اس کو ہم پکاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پکا کے اور اسے تیار کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورس اس میں ہم ابھی تھوڑا سا مکھن بھی ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا مکھن ابھی ہم نے ایڈ کیا ہے باقی چوہے ہم بعد میں ایڈ کریں گے جب ہمارا چکناو بلکل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے ویورس ابھی ہم نے بلکل تھوڑا مکھن ایڈ کیا ہے باقی بعد میں ہم ایڈ کریں گے تو ہم نے ابھی چولے میں چڑھا دیا ہے تو ہم اسے پکا رہے ہیں پھر اسے ہم پورا تیار کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے ویورس جو مسالہ بنایا تھا میں نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے پھر تھوڑا زہ اوپر سے بعد میں تھوڑا پھر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ویورس تو یہ ابھی ہم ہلاتے رہیں گے اور اس کو پکا کریں گے پکا کر آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے یہ چکناؤ تو ویورس دیکھئے ہمارا چکناؤ میں ہے وہ تیار ہونے پہ آگیا ہے اور اس پہ ہم چمچ سکتے رہیں گے تاکہ یہ باجرہ جو ہے نیچے پکے اور لگے نہیں بلکل تیار ہونے کے وقت آگیا ہے دیکھیں بلکل تیار ہو جائے یہ باجرہ ہمارا بس یہ ہمارا باجرہ بالکل تیار ہو چکا ہے ہم نے چھولا بند کر دیا اب ہم نے اس کے اندر نیوٹن مکھن ایٹ کرنا ہے اور وہ پورا ٹکی جو آپ کو بتائی تھی وہ ہم نے پوری ٹکی اس کے اندر ایٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں یہ پورا ٹکی جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دی ٹھیک ہے ویورس اب ہم نے اس کو پورا ہلانا ہے جو یہ سائیڈ میں لگا ہوا ہے یہ سارا اتر جائے گا ٹھیک ہے ویورس یہ اتر کے سارا پاجنے میں چپک جائے گا ٹھیک ہے ویورس یہ دیکھیں ابھی ہم ہلائیں گے اس کو یہ بلکل پورا دیکھیں ابھی اترتا ہی جا رہا ہے یہ ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ پورا اس کے اندر مکھن جو ہے وہ ہمارا پکل کے پورا اس کے اندر حل ہو جائے ٹھیک ہے جو ہم نے ٹکی لی تھی یہ پوری اس کے اندر ہم نے حل کر دی ٹھیک ہے ویورس تو اگر آپ ایسا والا چمچ لیں گے تو بہت بہتر ہے ربڑ کا چمچ ہے اس کے اوپر باجرہ واجرہ لگے گا نہیں گرم لوہے کا چمچ لیں گے تو اس کے اوپر باجرہ واجرہ چپک جاتا تھا ٹھیک ہے ویورس تو ایسے والا چمچ پر غراب کریں گے تو بہت ہی بہترین کام ہوئے گا تو بہت ہی بہترین سا چکناؤں تیار ہوئے گا ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا نیوٹر مکھن جو ہے وہ حل ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی پورا ہم نے اس کے اندر حل کر دینا ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس کو بیچ میں ہم نے پریش کر دیا تاکہ اس کے اوپر تھوڑا باجرہ ڈال دے تاکہ یہ پورا حل ہو جائے ٹھیک ہے ویورس تو یہ ہمارا چکناؤں بھی تیار ہو چکا ہے پھر ابھی ہم اپنے کاموتروں کو دیں گے پھر آپ کو ساتھ حل ویڈیو شیئر کریں گے ٹھیک ہے ویورس تو یہ دیکھیں تو ہمارا چکناؤں جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو مسالہ بتایا تھا دڑانے کا تو وہ بھی میں نے اس کے اندر حل کیا ہے یہی وہ مسالہ تیار کیا تھا جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مسالہ تیار کر کے یہ پورٹر ہم نے اس کے اندر حل کیا ہے ابھی پھر تھوڑا سا اور اس میں حل کریں گے دیکھیں یہ ہم نے لے لیا ہم نے اوپر سے حل کر دیا ٹھیک ہے ویورس تو پھر ہم اسی کے چمچ کے ساتھ اس کو پورا مکس کر دیں گے تو پھر اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں کوئی نئے کھیل پانی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اپنے سلیم بھائی کو اللہ حافظ ایک چیز میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا تو چیز کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں اس کے اندر ہم نے ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے کتنی ایٹ کرنی ہے وہ آپ کو بتا دی یہ حلدی ہے جو ہم گھر پہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں گھر پہ کھانے میں استعمال جو ہلدی کرتے ہیں وہ ہم نے اس کے اندر پوری ایک چھٹکی آپ نے ایسے بھر لینی ہے اور یہ پوری ایک چھٹکی جتنی اندر اس کے اندر ایٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے ویورس کیونکہ کبوتر کا حازمہ اچھا کرے گی اور کبوتر کھان جلدی حزم کرے گا اس چیز کو ٹھیک ہے ویورس تو یہ ہم نے پوری اس کے اندر ہلد کر دی یہی چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا چکناؤ جو پھر بھولا ایسے مکس کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے ویورس تو پھر اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ